لیجے سنیے منشی پریم چند کے لکھے اوپن نیاز کرم بھومی کے گیارہوے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سارے شہر میں کل کے لیے دونوں طرح کی تیاریاں ہونے لگیں ہائے ہائے کی بھی اور وہواہ کی بھی کالی جھنڈیاں بھی بنی اور پھولوں کی ڈالیاں بھی جمع کی گئیں پر آشا وادی کم تھے نراشا وادی زیادہ گوروں کا خون ہوا ہے جا جیسے معاملے میں بھلا کیا انصاف کرے گا کیا بچا ہوا ہے شانتی کمار اور سلیم تو کھل لم کھلا کہتے پھرتے تھے کہ جج نے فانسی کی سزا دے دی کوئی خبر لاتا تھا فوج کی ایک پوری ریجیمنٹ کل عدالت میں طلب کی گئی ہے کوئی فوج تک نہ جا کر سشستر پلس تک ہی رہ جاتا ہے امر کانت کو فوج کی بلائے جانے کا وشواست تھا دس بجی رات کو امر کانت سلیم کے گھر پہنچا ابھی یہاں سے گھنٹے ہی بھر پہلے گیا تھا سلیم نے چنتے تھو کر پوچھا کیسے لوٹ پڑے بھائی کیا کوئی نئی بات ہو گئی امر نے کہا ایک بات سوج گئی میں نے کہا تمہاری رائے بھی لے لو فانسی کی سزا پر خاموش رہ جانا تو بزدلی ہے کچلو صاحب یعنی جج کو سبق دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ نوجوان بھارت انصاف کا خون دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا سوشل بائیکارٹ کر دیا جائے ان کے مہاراج کو میں رکھ لوں گا کوچ میں ان کو تم رکھ لینا بچا کو پانی بھی نہ ملے جدھر سے نکلے ادھر تالیاں بجے سلیم نے مسکرا کر کہا سوچتے سوچتے سوچی بھی تو وہی بنیوں کی بات مگر اور کر ہی کیا سکتے ہو اس بائیکارٹ سے کیا ہوگا کتوالی کو لکھ دے گا بیس مہاراج اور کوچوان حضر کر دیے جائیں گے دو چار دن پریشان تو ہوں گے حضرت بلکل فجول سی بات ہے اگر سبق ہی دینا ہے تو ایسا سبق دو کہ کچھ دن حضرت کو یاد رہے ایک آدمی کو ٹھیک کر لیا جائے جو این وقت پر جب حضرت فیصلہ سنا کر بیٹھنے لگے ایک جوتہ ایسے نشانے سے چلائے کہ موہ پر لگے امر کانت نے قہقہ مار کر کہا بڑی مسخری ہو یار اس میں مسخری پن کی کیا بات ہے تو کیا سچ میں جوتے لگوانا چاہتے ہو جی ہاں اور کیا مزاق کر رہا ہوں ایسا سبق دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یہاں مو نہ دکھا سکے امر کانت نے سوچا کچھ بھدہ کام تو ہے ہی پر برائی کیا ہے لاتوں کے دیو تا کہیں باتوں سے مانتے ہیں بولا اچھی بات ہے دیکھا جائے گا پر ایسا آدمی کہاں ملے گا سلیم نے اس کی سرالتہ پر مسکرا کر کہا آدمی ایسے مل سکتے ہیں جو راہ چلتے گردن کٹ لیں یہ کونسی بڑی بات ہے کسی بدماش کو دو سو روپے دے دو بس میں نے تو کالی کھان کو سوچا ہے اچھا وہ اسے تو میں ایک بار اپنی دکان سے پھٹکار چکا ہوں تمہاری ہماقت تھی ایسے دو چار آدمیوں کو ملائے رہنا چاہیے وقت پر ان سے بڑا کام نکلتا ہے میں اور سب باتیں تیہ کر چکا ہوں پر روپے کی فکر تم کرنا میں تو اپنا بجٹ پورا کر چکا ابھی تو مہینہ شروع ہوا ہے بھائی جی ہاں یہاں بھی شروع ہی میں ختم ہو جاتے ہیں پھر نوچ خسوٹ پر چلتی ہے کہیں امہ سے دس روپے اڑا لائے کہیں اب بجان سے کتاب کے بہانے پانچ دس اٹھ لیے پر دو سو روپے کی تھیلی ذرا مشکل سے ملے گی ہاں تم انکار کر دوگے تو مجبور ہو کر امہ کا گلہ دباؤں گا امر نے کہا روپے کا کوئی غم نہیں میں جا کر لیے آتا ہوں سلیم نے اتنے رات گئے روپے لانا مناسب نہ سمجھا بات کل کے لیے اٹھا رکھی گئی پراتہ کال امر روپے لائے گا اور کالے خان سے بات چیت پکی کر لی جائے گی امر گھر پہنچا تو ساڑھے دس بج رہے تھے دوار پر بجلی چل رہی تھی بیٹھک میں لالا جی دو تین پنڈیتوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے امر کانت کو شنکہ ہوئی اتنی رات گئی یہ جگھگ کس بات کیلئے کوئی نیا شگوفہ تو نہیں کھلا لالا جی نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹ کر کہا تم کہاں گھوم رہے ہو جی دس بجے کے نکلے نکلے آدھی رات کو لوٹے ہو سرا جا کر لیڈی ڈاکٹر کو بلالو وہی جو بڑے اسپتال میں رہتی ہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے آنا امر کانت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا کسی کی طبیعت سمر کانت نے بات کاٹ کر کڑی سور میں کہا کیا بک بک کرتے ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرو تم لوگوں نے تو ویرثی سنسار میں جن ملیا وہ مقدمہ کیا ہو گیا سارے گھر کے سر جیسے بھوت سوار ہو گیا چٹ پڑ جاؤ امر کو پھر کچھ پوچھنے کا ساحس نہ ہوا گھر میں بھی نہ جا سکا دیرے سے سڑک پر آیا اور بائسیکل پر بیٹھ ہی رہا تھا کہ بیتر سے سلو نکل آئی امر کو دیکھتے ہی بولی ارے بھائیہ سنو کہاں جاتے ہو بہو جی بہت بے حال ہے کب سے تمہیں بلا رہی ہیں ساری دے پسینے سے تر ہو رہی ہے دیکھو بھائیہ میں سونے کی کنٹھی لوں گے پیچھے سے ہیلا حوالہ نہ کرنا امر کانت سمجھ گیا بائسیکل سے اتر پڑا اور ہوا کی بھااتی جھپٹا ہوا اندر جا پہنچا وہاں رینو کا ایک دائی پڑوس کی ایک برہمنی اور نینا آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی بیچ میں ایک دھولک رکھی ہوئی تھی کمرے میں سکھدہ پرسا ویدنا سے ہائے ہائے کر رہی تھی نینا نے دوڑ کر امر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتی ہوئی بولی تم کہا تھے بھائیہ بھاوی بڑی دیر سے بیچین ہے امر کے ہردائے میں آسوں کی ایسی لہر اٹھی کہ وہ رو پڑا سکھدہ کے کمرے کے دوار پر جا کر کھڑا ہو گیا پر اندر پاؤں نہ رکھ سکا اس کا ہردائے پھٹا جاتا تھا سکھدہ نے ویدنا بھری آنکھوں سے اس کی اوڑ دیکھ کر کہا اب نہیں بچوں گی پیٹ میں جیسے کوئی برچی چھب ہو رہا ہے میرا کہا سنا ماف کرنا رینوکا نے دوڑ کر امر کا ہاتھ سکھا تمہیں آسے جاؤ بھائیہ تمہیں دیکھ کر وہ اور بیچین ہوگی کسی کو بھیج دو لیڈی ڈاکٹر کو بلالاؤ جی کڑا کرو سمجھدار ہو کر روتے ہو سکھدہ بولی نہیں اممہ ان سے کہہ دو ذرا یہاں بیٹھ جائے میں اب نہ بچوں گی ہائے بھگوان رینوکا نے امر کو ڈھاٹ کر کہا میں تم سے کہتی ہوں یہاں سے چلے جاؤ اور تم کھڑے رو رہے ہو جا کر لیڈی ڈاکٹر کو بلا امر کانت روتا ہوا باہر نکلا اور زنانی اسپتال کی اُڑ چلا پر راستے میں بھی رہ رہ کر اس کے کلیجے میں ہوق سی اٹھتی رہی سکھدہ کی وہ ویدنا میمورتی آنکھوں کے سامنے پھڑتی رہی لیڈی ڈاکٹر میں سہو پر کو اکثر کسو میں بلاوے آتے رہتے تھے رات کی اس کی فیس دگونی تھی امر کانت ڈر رہا تھا کہ کہیں بھگڑے نہ کہ اتنی رات گئے کیوں آئے لیکن اُہو پر نے سہرش اس کا سواگت کی اور موٹر لانے کے آگیا دے کر اس سے باتیں کرنے لگی یہ پہلا ہی بچہ ہے جی ہاں آپ روئے نہیں گھبڑانے کی کوئی بات نہیں پہلی بار زیادہ درد ہوتا ہے اور بہت دربل تو نہیں ہے امر کے پران سوکھ گئے وہ کیا جانتا تھا آج ہی یہ آفت آنے والی ہے نہیں کچہری سے سیدھے گھر آتا میم صاحب نے پھر کہا آپ لوگ اپنی لیڈیوں کو کوئی ایکسرسائز نہیں کرواتے اس لیے درد زیادہ ہوتا ہے اندر کے اس نائیو بند ہی رہ جاتے ہیں نا امر کانت نے سسک کر کہا میڈا اب تو آپ ہی کی دیاء کا بھروسہ ہے میں تو چلی رہی ہوں لیکن شاید سیول سرجن کو بلانا پڑے امر نے بھائی آتر ہو کر کہا کہیے تو ان کو بھی لیتا چلو میم نے اس کی اوڑ دائے ابھاؤ سے دیکھا نہیں ابھی نہیں پہلے مجھے چل کر دیکھ لینے دو امر کانت کو آشوہ سن نہ ہوا اس نے بھائی کاتر سور میں کہا میڈا اگر سکدہ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا میم نے چنتت ہو کر پوچھا تو کیا حالت اچھی نہیں ہے درد بہت ہو رہا ہے حالت تو اچھا ہے چہرہ پیلا پڑ گیا ہے پسینا ہم پوچھتے ہیں حالت کیسی ہے ان کا جی تو نہیں ڈوب رہا ہے ہاتھ پاؤں تو تھنڈی نہیں ہو گئے ہیں موٹر تیار ہو گئی میم صاحب نے کہا تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ سائیکل ہمارا آدمی لے آئے گا امر نے دین آگرہ کے ساتھ کہا آپ چلیں میں ذرا سیول سرجن کے پاس ہوتا ہوں بلا نالے پر لالا سمر کانت کا مقام ہم جانتے ہیں میم صاحب تو ادھر چلیں امر کانت سیول سرجن کو بلانے چلا گیارہ بچ گئے تھی سڑکوں پر بھی سنناٹا تھا اور پورے تین میل کی منزل تھی سیول سرجن چھاونی میں رہتا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے باہر ہے کامل ہوایا صدر پھاٹک کھلوانے پھر صاحب کو اطلاع کرانے میں ایک گھنٹے سے زیادہ لگ گیا صاحب اٹھے تو پرجامے سے باہر گراجتے ہوئے بولے ہم اس وقت نہیں جا سکتا امر نے نشنک ہو کر کہا آپ اپنی فیس ہی تو لیں گے ہمارا رات کا فیس سو روپیہ ہے کوئی حرج نہیں ہے تم فیس لایا ہے امر نے ڈانٹ بتائی آپ ہر ایک سے پیشگی فیس نہیں لیتے لالا سمرکانت ان آدمیوں میں نہیں جن پر سو روپیہ کا وشواس نہ کیا جا سکے وہ اس شہر کے سب سے بڑی ساہوکار ہے میں ان کا لڑکا ہوں صاحب کچھ تھنڈے پڑے امر نے ان کو ساری کیفیت سنائی تو چلنے پر تیار ہو گئے امر نے سائیکل وہیں چھوڑی اور صاحب کے موٹر میں جا بیٹھا آدھ گھنٹے میں موٹر بولا نالی جا پہنچی امرکانت کو کچھ دور سے شہنائی کی آواز سنائی دی بندیو کے چھوٹ رہی تھی اس کا ہردہ آنند سے پھول اٹھا دوار پر موٹر رکی تو لالس امرکانت نے ڈاکٹر کو سلام کیا اور بولے حضور کے اقبال سے سب چینچان ہے پوتے نے جنم لیا ہے ڈاکٹر اور لیڈی ہوپر میں کچھ باتیں ہوئیں ڈاکٹر صاحب نے فیس لی اور چل دیئے ان کے جانے کے بعد لالا جی نے امرکانت کو آڑے ہاتھ ہو لیا مفت میں سو روپے کی چپک پڑی امرکانت نے جھلا کر کہا مجھ سے روپے لے لیجیگا آدمی سے بھول ہو ہی جاتی ہے ایسے افسر پر میں روپے کا مو نہیں دیکھتا کسی دوسرے افسر پر امرکانت اس بھٹکار پر گھنٹوں بھی سورہ کرتا پر اس وقت اس کا من اتصاہ اور آنند میں بھرا ہوا تھا بھرے ہوئے گدے پر ٹھوکروں کا کیا اثر اس کے جی میں تو آ رہا تھا اس وقت کیا لٹا دو وہ اب ایک پتر کا پتا ہے اب اس سے کون ہیکڑی جتا سکتا ہے وہ نوجات شیشو جیسے سورگ سے اس کے لیے آشا اور امرتہ کا آشیرواد لے کر آیا ہے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں شیطل کرنے کے لیے وہ وکل ہو رہا تھا اوہو انہی آنکھوں سے وہ اس دیوتا کے درشن کرے گا لیڈی ہو پر نے اسے پرتک شہ بھری آنکھوں سے تاکتے دیکھ کر کہا بابو جی آپ یہ بالک کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ کو بڑا سا انام دینا پڑے گا امر نے سمپن نمبرتہ سے کہا بالک تو آپ کا ہے میں تو کیولا آپ کا سیوک ہوں جچہ کی طبیعت کیسی ہے بہت اچھی ابھی زرس ہو گئی ہے بالک خوبصوست ہے ہاں اچھا ہے بہت سندر گلاب کا پھول سا یہ کہہ کر وہ سور گرہ میں چلی گئی مہلائے تو گانے بجانے میں مگن تھی محلے کی پچاس ستریہ جمع ہو گئی اور ان کا سہی اکتسور ایک رسی کی بھانتی اس تھول ہو کر امر کے گلے کو باندھی لیتا تھا اسی وقت لیڈی ہو پر نے بالک کو گود میں لے کر اسے سور گرہ کی طرف آنے کا اشارہ کیا امر امانگ سے بھرا ہوا چلا پر سیسا اس کا من ایک وچتر بھائی سے کاتر ہو اٹھا وہ آگے نہ بڑھ سکا وہ پاپی من لیے ہوئے اس وردان کو کیسے گرہن کرے گا وہ اس وردان کے یوگ ہے ہی کب اس نے اس کے لیے کونسی تپسیہ کی ہے یہ ایشور کی اپار دیا ہے جو انہوں نے یہ ویبھوتی اسے پردان کی تم کیسے دیالو ہو بھگوان شیامل شتیج کے گرب سے نکلنے والی لال جوتی کی بھاں تھی امر کانت کو اپنے انتہ کرن کی ساری شدرتہ ساری کلشتہ کے بھیتر سے ایک پرکاش سا نکلتا ہوا جان پڑا جس نے اس کے جیون کو رجت شوبہ پردان کر دی دیپکوں کے پرکاش میں سنگیت کے سوروں میں گگن کی تارکاؤں میں اسی شیشو کی چھوی تھی اسی کا مادھر تھا اسی کا انرت تھا سلو آ کر رونے لگی امر نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے کیوں روتی ہے سلو بولی مہم صاحب نے مجھے بھائیہ کو نہیں دیکھنے دیا دودھکار دیا کیا میں بچے کو نظر لگا دیتی میرے بچے تھے میں نے بھی بچے پالے ذرا دیکھ لیتی تو کیا ہوتا امر نے ہس کر کہا تو کتنی پاگل ہے سلو اس نے اس لیے منع کیا ہوگا کہ بچے کو ہوا نہ لگ جائے ان انگریز ڈاکٹرنیوں کے نکھرے بھی تو نرالے ہوتے ہیں سمجھتی سمجھاتی نہیں ترہ ترہ کی نکھرے بگھارتی ہیں لیکن ان کا راج تو آج ہی کے دن کا ہے نا پھر تو اکیلی دھائی رہ جائے گی تو ہی تو بچے کو پالے گی دوسرا اور کون پالنے والا بیٹھا ہوا ہے سلو کی آسو بھری آنکھیں مسکرا پڑی بولی میں نے دور سے دیکھ لیا بلکل تم کو پڑا ہے رنگ بہو جی کا ہے میں کنٹھی لوں گی دو بج رہے تھے اسی وقت لالا سمرکانت نے عمر کو بلائے اور بولے نین تو اب کیا آئے گی بیٹھ کر کل کے اتصال کا ایک تخمینہ بنا لو تمہارے جنم میں تو کاروبار پھیلا نہ تھا نینہ کنیا تھی پچیس ورش کے بعد بھگوان نے یہ دن دکھایا ہے کچھ لوگ ناچ مجھرے کا ویرود کرتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی ہانی نہیں دیکھتی خوشی کا یہ افسر ہے چار بھائی بند چار دوست آتے ہیں گانا بجانا سنتے ہیں پریت بھوج میں شریک ہوتے ہیں یہی جیون کے سکھ ہیں اور اس انسار میں کیا رکھا ہے عمر نے آپتی کی لیکن رنڈیوں کا ناچتے ایسے شبہ افسر پر کچھ شبہ نہیں دیتا لالا جی نے پرتیبات کیا تم اپنا ویجیان یہاں نہ گھسیڑو میں تم سے سلاح نہیں پوچھ رہا ہوں کوئی پرتھا چلتی ہے تو اس کا آدھار بھی ہوتا ہے شریر رام چندر کی جنموتسو میں افسراؤں کا ناچ ہوا تھا ہماری سماج میں اسے شب مانا گیا ہے عمر نے کہا انگریزوں کے سماج میں تو جلسی نہیں ہوتے لالا جی نے بلی کی طرح چوہے پر جھپٹ کر کہا انگریزوں کے ہاں رنڈیاں نہیں گھر کی بہو بیٹیاں ناچتی ہیں جیسے ہماری چماروں میں ہوتا ہے بہو بیٹیوں کو نچانے سے تو یہ کہیں اچھا ہے کہ رنڈیاں ناچیں کم سے کم میں اور میری طرح کے اور بڑھے اپنی بہو بیٹیوں کو نچانا کبھی پسند نہ کریں گے عمر کانت کو کوئی جواب نہ سوچا سلیم اور دوسری دوست آئیں گے خاصی چہل پیل رہے گی اس نے زد بھی کی تو کیا نتیجہ لالا جی ماننے کی نہیں پھر ایک اس کے کرنے سے تو ناچ کا بہشکار ہو نہیں جاتا وہ بیٹھ کر تخمینہ لکھنے لگا ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھیوں پر نیاز کرم بھومی کے گیارہموے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں